بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات ہیں تو کمینٹس باکس میں ضرور پوچھیں اگر ویڈیو پسان دے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا ساتھ سے پہلے ہم لوگ حال کریں گے سیریز ٹائپ کوئیسن جیسا کہ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی شیپس بنی ہوئی ہیں ان کو مینز پانچ شیپس بنی ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ سات تین تین شیپس ہیں ہر لائن میں ہر روہ میں تین تین ہے لیکن ایک روہ میں مسنگ ہے پہلی میں یہ تین ہے سیکنڈ میں تین ہے ان تھرڈ میں تین لیکن ایک والی مسنگ ہے نمبر نائن والی مسنگ ہے تو ہم نے یہ فائنٹ کرنا ہے کہ ان میں سے جو میں چھے سیریز میں رو دی ہوئی ہیں چھے اس میں دیکھ شیپس ہی ہیں ڈیفرنٹ ان میں سے کون سیدھر فیٹ بیٹھے گی جو انسی والی صحیح ہوگی وہ تو اس کے لئے ایک چھوٹا سے ریلیشن بنائی ہے میں نے خود سے ایک ریلیشن بنائی ہے اس کی مطابق اگر ہم ان کو حل کریں تو اس کے مطابق سوال ہو رہے ہیں اور آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے انیشلی ٹیسٹ کے نانورپل میں یہ میں نے چھوٹا سے ایک ریلیشن بنائی ہے ان فگرز کے مطابق فگرز بکا کر رہا ہے تھوڑی در سائیڈ پر رکھ دیں جانilan شقریелю دیں رو میں میرا7 فگرز کو کالوم کی شکل میں دیکھیں گے میں صوف سوالے واپوا ٹھا ٹھا رگز دیں گے ہم ٹو کو اوپر لے جائیں گے می نے ان کو哦ٹ وڑ رہا دیں گے ۱ والا ۵ one پہ جلا جائے گا ۱ والی۸ ۲ کجھے جگا اور ۱ ۵ال۳がیaku اپورڑ دیں گے ڈر ہماری exponhop میں آچنا پک پھنید گے اگر تیسری لائن میں ہم چیک کریں گے تو یہ بالکل اپورڈ اسی طرح جائے گا تری والی فرسٹ پہ جائے گی وان والی سیکنڈ پہ جائے گے اور ٹو والی انڈ پہ جائے گی اس طرح ہم ان شیپس کو حال کریں گے اور ہماری موسٹلی شیپس اسی ریلیشن کے مطابق حال ہوتی ہوں گی لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ والا ریلیشن شیپ صرف اسی قسم کی کوئیسن کے اندر لگے گا جدھر آپ کو آٹھ فگر دی ہوں گی اور آپ نے نمی فائنڈ کرنی ہوگی نائیتھ والی آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنی ہوگی صرف اس میں یہ فگر ریلیشن شیپ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اگر ہم فگر وان کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس اس نے آٹھ فگر دی ہوں گی اگر ہم اسی ریلیشن کے مطابق چلے وان ٹو تھری اگر ہم ادھر دیکھیں نیچے سرکل ہے سکوئر ہے ایمپٹی ہے میں اس کے پاؤں کے نیچے جوتا تھا میں نے اس نے سرکل ٹائپ جوتا پہنا ہوئے اس نے سکوئر ٹائپ جوتا پہنا ہوئے لیکن اس نے پہنے کوئی نہ ہوا تھرڑ والے نے ایک ہی آگ آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی انٹرڈکشن میں کہ ایک رو اور ایک کالم میں کوئی بھی فکر ریپیٹ نہیں ہوگی دو دفع ریپیٹ نہیں ہوگی اگر آپ دیکھیں ادھر بھی سرکل ہے سکوئر ہے ایمٹی ہے سرکل ہے سکوئر ہے ایمٹی ہے کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوگی ادھر بھی کوئی نہیں ریپیٹ ہوگی اگر آپ ان کو اس ریلیشن کے مطابقہ لکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ سکوئر اوپر جالا گیا سیکنڈ میں ایمٹی والا سیکنڈ پہ آگیا اور سرکل والا نیچے آگیا اگر ہم اس کی ریلیشن کو آگے چلا جائیں تو لے کے چلا جائیں تو ایمٹی سب سے اوپر آئے گا اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا اس کے بعد ہمارا آئے گا سرکل آئے گا اور اس کے بعد ہمارا سکوئر والا آئے گا لیکن ہم نے شیپس کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بھی شیپ ایک سے زیادہ دفر پیٹ تو نہیں ہو رہی تو ادھر ہم نے 1,2,3 2,3,1 3,2 3,1,2 ادھر بھی ہم 2 والا لگنا ہے اگر دیکھیں اس کی اوپر دیکھیں سر کے اوپر بھی 1,2,3 2,3,1 3,1,2 ادھر بھی 2 والا جس کے سر کے اوپر دو لائنے لگی ہوں تو ہم نے وہ والا ڈونڈنا ہے میسز اس کے سکوئر ہو اور سر کے اوپر دو لائنے ہوں اور اس کے میز شیپ بھی دوسری طرف کو ایک تس طرف کو جا رہا ہے لیفٹ سائٹ کو لیکن وہ رائٹ سائٹ کو جانا چاہیے جیسے کہ ادھر لیفٹ اور رائٹ دو ہوں ہیں ادھر بھی لیفٹ اور رائٹ طرف جا رہے ہیں دونوں کے طرف یہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے سیکنڈ والی میں سکوئر ہے دو لائن ہے لیکن وہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے تھرڈ والے میں ہمارے پاس سرکل ہے تو سرکل پہلے لگ چکا ہے یہ ہم بھول جائیں فورد والے میں سرکل ہے اگر آپ تھرڈ لائن میں چیک کرنے تو سرکل لگ چکا ہے یہ بھی ہم بھول جائیں فیفت والے میں سرکل ہے یہ بھی بھول جائیں اور سکس والا ایمٹی ہے ایمٹی بھی مارا لگ چکا ہے میز اب ہم نے ڈونڈنا ہے ون اور ٹو کے درمیان میں سے کون سا بنے گا اگر ہم ون کو چیک کرنے تو ون والا اس کو چیک کرتے ہیں یہ لائنجی در ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے جیسے کہ آپ تو کسی بھی رو اور کولم میں کوئی بھی ایک سے زیادہ شیئے پر رپیٹ نہیں ہو سکتی تو ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ والا لگاتا نہیں ہوا ایمٹی لگ گیا ہے لیٹ سائیڈ کو جا رہا ہے سرکل لگ رہا ہے سیدھا گھڑا اور آپ نے رائٹ سائیڈ والا ٹو جو کہ اس کو صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ کر رہی ہے تو ہمارا کریکٹ آنسر نمبر وان ہوگا نیکسٹ ہے کوئیسٹن نمبر ٹو پہ ادھر بھی اس نے ہم نے کچھ فگر دی ہوئی ہیں یہ فگر ہیں آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے سکوئر ہے سرکل ہے پھر اس کے بعد ایک اور شیپ ہے اگر ہم اس کو کولم وائز دیکھیں سکوئر سرکل شیپ رو وائز بھی سکوئر سرکل اور شیپ دونوں طرح سے یہ دونوں طرف سیم ہے سیم ریلیشن اس طرف ہی چلے گا سیم ریلیشن اسی طرف ہی چلے گا اگر ہم ادھر کو 2 پہ ہمارا سرکل تھا سرکل کو اوپر لے گے 3 پہ ہمارا یہ تھا اس کو ادھر لے گے 1 پہ ہمارا سکوئر تھا ہم اس کو ادھر لے آئے نیکسٹ اگر ہم چیک کریں 2 3 2 3 1 ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے 3 1 اور 2 یہ ہمارا نمبر 3 3rd والا آگیا ادھر سے بھی 3rd ادھر سے بھی 3rd والا پہلے آگیا 1 1 والا 2nd پہ آگیا اور آگے 2 اس ریلیشن کی امتابق ہمارا 2 والا ادھر آئے گا اور 2 پہ ہمارا سرکل تھا تو 2 والا ہمارا ادھر لیشنشپ آج اگر ہم چیک کریں 1 کیوں گے اندر یہ نیچے تھا ہمارا نیچے والا triangle field تھی دونوں ریلیشن میں اگر ہم چیک کر لیں گے تو ہمارا نیچے والا triangle field ہے ادھر 1 2 3 اور 3rd کے اندر left side والا ہماری triangle field ہے ٹھیک Abe اگر ہم اس کو لیں جائیں اوپر 2 2 2 2 3 1 2 میں ہمارا right side والا تھا ادھر ہمارا right side والا aison 3 میں ہمارا left والا فیلڈ تھا ادھر ہمارا left والا ip left والا field 1 میں ہمارا ادھر بھی نیچے والا فیلڈ ہے آگے میرا 2 آنے 2 میں میرا سائیڈ والا فیلڈ ہوگا اور ہمارے پاس missing ہے جو والی شیف missing ہے سرکل والی سرکل اور سرکل اور ہم نے جو ادھر لکھنا ہے نمبر 2 والا رائٹ سائیڈ والا سرکل اور رائٹ سائیڈ فیلڈ سرکل اور رائٹ سائیڈ فیلڈ والے ہم نے وہ فگر ڈونڈ نہیں ہے اور وہ ادھر ہم لگا دیں گے تو ادھر ہم چیک کریں کہ ہمارے پاس کیا گیا آ رہا ہے سرکل کے اندر سرکل کے اندر سٹار ہے ایک سرکل ہے اور ایک ٹرائی انگل ہے تو ہم لوگ چیک کریں گے سرکل کے اندر کیا کیا فیلڈ ہو چکا ہے پہلے اور اب کیا فیلڈ ہوگا سرکل کے اندر ہماری ٹرائی انگل بھی پہلے فیلڈ ہو چکی ہے اور سٹار بھی فیلڈ سوری ٹرائی انگل اور سٹار فیلڈ ہو چکا ہے اب ہم نے سرکل ہوا ہے کہ اندر سرکل فیلڈ وہ ڈونڈنا ہے یہ ٹرائنگل بھی فیلڈ ہو جگہ ہے یہ سٹار بھی پہلے سرکل کے اندر فیلڈ ہو جگہ ہے ادھر ہم نے وہ سرکل لگانا جس کے اندر ہمارا سرکل فیلڈ ہوگا تو ہم جیک کریں گے کس کس میں سرکل فیلڈ ہے رائٹ سائیڈ پہ پہلا ہمارا سرکل ہے لیکن اس کے نیچے والا فیلڈ ہے دوسرا سرکل ہے لیکن سٹار فیلڈ ہے تھرڑ والا سرکل ہے لیکن اس کے اندر ٹرائینگل فیلڈ ہے جو پہلے ہی ہو چکی ہے فورت والا ہمارے پاس دوسری شئے ہے لیکن اس کے اندر سرکل فیلڈ ہے یہ ہماری آؤٹ آف پنٹیکسٹ ہمیں آنسر سے نکال دیں فیفت والا ہمارے پاس سرکل کے اندر سرکل فیلڈ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ یہ ہمارا ہمارا آنسر کریکٹ بنے گا اس سیریز میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہلی لائن میں ہمارے سارے کے سارے ٹرائینگل فیلڈ ہوئی ہیں دوسری ہمارے سارے کے سارے سٹار فیلڈ ہوئے ہیں اور تیسری میں سارے کے سارے سرکل فیلڈ ہے تو ہمارے سرکل فیلڈ فیفت والے میں اکیلے میں ہے اور رائٹ سائیڈ بھی ہے اس میں ہے تو ہمارا فائیو نمبر آنسر کریکٹ ہوگا اور ہم فائیو نمبر کو ٹک کر دیں گے نیکس ہمارے پاس question number 3 ہے اس کے اندر ہمارا دوسرا case لگے گا پہلے والا case اس کے اندر نہیں لگے کیونکہ دو طرح کے relationship اس کے اندر ہم find out کریں گے پہلے والے ہم relationship 2 میں question find گیا ہے لیکن اس کے اندر ہمارا دوسرا case number اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا hint دیتا ہوں کہ وہ case ہم نے کس طرح solve کرنا ہے جی case number 2 ہے ہمارے پاس جس میں first والا تو ہم نے 1,2 اور 3 لیکن جیسے ہم دوسرے کے طرف کرتے تھے دوسری row میں اور دوسرے column میں ہم نے بلکل different چلنا ہے پہلے ہمارا two پر آتا تھا اس case میں ہم دو دو کو ہم different replace کریں گے پہلے ہم کرتے تھے means one کی جگہ two کو two جگہ three کو ایک replace کر دیا ایک ایک ہماری place اوپر چل گئے لیکن اس والے relationship میں ہمارا دو دو place اوپر جائے گا اب ہمارے one کی جگہ three ہے کہ means two کو skip کر کے three آ گیا اور ابھی two نہیں جانا ہے one اور اس کے نیچے آ جائے گا مثلا دو جگہ ایک جگہ skip کرنی ہے دوسری جگہ آنا ہے جگہ ہمارے پاس جگہ ہی تین ہے تو ہمارے پاس واپس پہ third والے پہ آجے گا اور next ہمارے پاس جو one ہے وہ center میں آجے گا ہوں کہ one نے ہمارے پاس ادھر آنا ہے center کے اندر one کیوں کہ ادھر آنا تھا پہلے اور ادھر والا skip کر کے اس نے center میں آجے گا one three two اور one three one three two میں آجے گا اس کا same to same تو اگر ہم check کریں گے اس کو کہ پہلے جو third پہ تھا وہ one پہ آجا پہلے جو second پہ تھا وہ ڈائیگنال ہمارے elements بان رہے ہیں وہ ہمارا answer ڈائیگنال میں بنے گا ڈائیگنال میں same to same answer ڈائیگنال میں ادھر آئے گا ہمارا جو ادھر ہوگا ادھر ہوگا وہی same to same ہمارا ادھر والگا یہ relation کے مارا ڈائیگنال بان رہوگا میں اگر کس طرح کے question کے آپ کو پہچان اگر آپ کو easily آپ کو پہچان کرنے کا طریقہ بتاؤں تو یہاں اور یہاں پہ same to same figure دائیں گی یہ دونوں same to same میں اگر third آپ آنکھیں بند کر کے ادھر بھی same figure لگا سکتے ہیں آپ کے اتنا زیادہ ڈونڈنے بھی نہیں پڑے گا اور اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں چاہیے اس طرح question میں آپ کو تو question no.3 میں جیسے کہ ہمارے پاس ڈائیگنال میں آپ بچکیں کہلیں ان کو تو پہلے ہمیں جو one two اور three دیا اگر ادھر ہمارا three والا آگے چلا گیا one والا center میں آگیا اور two والا نیچے آگیا next ہمارا آجائے گا two والا اوپر آجائے گا first پہ one یہ والا three والا center میں آ جائے گا اور one والا ہمارا 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 اگر ہم تھوڑا سا گوھر کریں تو اس کے اندر یہ shapes ہیں جو یہ change ورہی ہمیں ان کے گلے کے اندر ہم کہہ لیں کہ یہ shapes تھوڑی تھوڑی change ورہی ہیں باقی سارا یہ والا آئے گا ہمارا یہ same to same آئے گا لیکن یہ والی shape کو ہم نے دیاں رکھنا ہے کہ یہ کون سی آئے گی اگر ہم check کریں تو میں یہ تھوڑا سا ایک line ہے تھوڑی سی bold line ہے اور ادھر تھوڑا سا square type اس نے بنائے ہوئا ہے line ہے mi bold line ہے square اور thin line ہے square thin line ہے آگے ہم تھوڑی سی bold لگائیں گے square بھی نہیں لگائیں گے اور thin line میں لگائیں گے تھوڑی سی bold line wallabar answer ہوگا لیکن اِس shape میں ہوگا یہ اور یہ ان دونوں کی shape میں ہوگا لیکن تھوڑی س boundary line لائنבר لیکن thin بھی ہوگی ہے square بھی آگےathlon sz meiner ہمارے پاس دو ہی آنسر ہیں اگر ہم نمبر فور کو دیکھیں ادھر ہمارے پاس کے دو ہے دو آ رہے ہیں اگر ادھر تین آ رہے ہیں اس کے اور اس کے اندر دو دو ہیں تو اگر اس کے اندر تھوڑی سی بولڈ لائن ہے اور اس کے اندر سکوئر ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سکوئر والا ہمارا پہلے آ چکا ہے اس لئے ہم بولڈ لائن والا کریکٹ آنسر ہوگا ہم بولڈ والا ادھر لگا دیں گے چیک کریں کہ وان ٹو اور three same to same figures آ رہی ہیں ڈائیگنال elements ہمارے بان رہے ہیں تو ڈائیگنال کے اندر یہ solve ہوں گے اس طرح ایک question ہے دوسروں کے نصبت easy ہوتے ہیں گیس کانا کے ان میں سے کونسا question ہمارا آنسر لگے گا next question number four پہ ہمارے پاس ایک figure ہے اس کو ہم پہلے relation کے مطابقہ ال کرنے کوش کرتے ہیں میں اس کو کیسے ال کرنا ہے میں ہمارے پاس ایک تھیلی ٹائپ دی ہوئی ہے میں فلاسک ٹائپ دے دی ہوئی ہے میں پہلے left side کو کم ہوں ہے دوسرا right side کو ہے third پہ وہ گھری رہے نیچے ہم نیچے اس طرح relation چیک کرتے ہیں left side کو ہے right side کو نیچے گھری ہے میں اس کا پہلا relation بنے گا ہم row اور column اگر same ہو تو relation number case number one لگے گا لیکن اگر row اور column دونوں same نہ ہوں تو relation number two لگے گا یہ اسانی سے guess کرنے کا پتری کفدار ہوں میں کہ اگر row اور column same ہوں تو relation one لگے گا اگر row اور column same نہ ہوں میں یہ ہم نے باہر والی شکل دیکھنی ہے تو ہمارا relation number two لگے گا تو ہم relation number one کے مطابق اس کو غال کرنے کوشش کریں گے پہلی تمہاری چلوے solve ہو گئی یہ بھی ہو گئی یہ بھی ہو گئی اب ان کو solve کرنا ہے ان کو کوشش کرنے کی یہ کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس ساتھ سے پہلے اگر چیک کریں two three one تھا ہمارا parallel پہلی لائن تو اس کو چھوڑ دینا دوسرا مارے number two والی first پہ چلی گئی number three والی second پہ آگئی اور number one والی third پہ آگئی تو یہ ہمارا means solve ہو گیا اب ہم آنے کرنا three one or two number three والی ہم چیک کریں یہ والی number three والی ادھر first بھی جا رہی ہے number one والی ادھر ہماری second پہ آ رہی ہے اور number two والی ادھر ہماری third پہ آگئی number two والی third پہ آگئی لیکن ہم نے چیک کرنا ہے میں اس کی shape کس طرح ہوگی اس طرح square ہوگا اس کے اندر اور right side means اس کا مو ہوگا right side کو مو ہوگا تو ادھر ہمارے پاس ہے جو one two three اور four five six six figure مارباس ہی ہیں first کے اندر square ہے لیکن اس کا مو رائٹ side پہ ہے sorry left side پہ ہے second کے اندر ہمارے پاس square ہے اس کا مو left right side پہ ہے third پہ مارے پاس floss کے لیکن وہ ڈٹی پڑی ہوئے گری ہوئی ہے four پہ مارے پاس ایک ہے لیکن floss کے لیکن اس کا مو بھی left side پہ ہے fifth پہ floss اس کا مو رائٹ side پہ لیکن اس کے اندر ایک لائن ہے square نہیں ہے six کے اندر floss گری ہوئی ہے اور اس کا اندر بھی ایک چھوٹی سی معاف کیجئے گا چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے تو ہم چیک کرنے کا ہمارے پاس ادھر آنسپن میں کون سا چیز آئے گی اگر آپ دیکھیں گے floss کے اندر ادھر square آ رہے ہیں کیا کون سی چیزیں آ رہی ہیں square line اور circle circle ہے square line ہے circle ہے square line ہے یہ تو میں پتہ ہے کہ ہمارا right side والا لگنے لیکن ہم نے یہ center والی چیک کرنے کے اندر کون سی علامت لگے گی دوسرا circle ہے line ہے square ہے square circle ہے line اب ہمارا line والا لگنے کیونکہ ہم نے line والی چیز missing ہے تو right side line number fifth والا ہمارا correct answer بنے گا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو helpful لگی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور مزید کسی ویڈیوز مزید ہم ویڈیوز بنائیں گے نانوربل کے اوپر لیکن یہ تھوڑا سا difficult تھا اس لئے ہم چار questions کو solve کر رہے ہیں next ہم مزید اس کے تین تین چار چار questions solve کر کے آپ تک پہنچا دیں گے تب تک اللہ حافظ